چودہ اگست انیس سو سنتالیس وہ دن ہے جب اقبال کے خواب کو تعبیر ملی، قائد کی جد و جہد رنگ لائی اور قوم نے ایک آزاد وطن میں سانس لیا۔ پاکستانی قوم ہر سال چودہ اگست کو اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرتی ہے اور جشنِ آزادی مناتی ہے۔ پاکستان بھر کی طرح وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی جشنِ آزادی منانے کا جذبہ اروج پر ہے۔ اس حوالے سے گھروں اور بازاروں کو جھنڈیوں سے سجایا گیا ہے جبکہ یومِ آزادی کی مناسبت سے بچوں کے لیے تیار کی گئی ٹی شرٹس، بینڈز، بیچز اور دیگر ایسی بہت سی اشیاں بھی ہر جگہ دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ جشنِ آزادی کے موقع پر لوگ پاکستان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایف ایم نائنٹی ایڈ دوستی چینل چائنہ میڈیا گروپ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے مختلف شعبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمیں آزادی جیسی نحمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اور جب ہم بھی چھوٹے تھے تو جو جذبہ عام میں ہوتا تھا الحمدللہ آگے آنے والی نسلوں میں بھی وہی جذبہ ہے اور بڑی خوش ہو کہ وہ خیرداری بھی کرتے ہیں اور مطلب یہ سمجھیں کہ ایکسٹرا خیرداری کرتے ہیں بچے تو ہر کوئی اپنا منائے اچھے طریقے سے اپنے گھروں کو سجائے اپنے چیزوں کو سجائے اپنے جترہ جوش و فروش سے کر سکے وہ منائے۔ جشن آزادی کے موقع پر دیگر تیاریوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی زبان پر ملی نغموں کی گونج بھی ہر سو سنائی دیتی ہے۔ دل دل پاکستان جا جا پاکستان ایسی زمین اور سمان بڑتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ گرمہ دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان زندہ قومیں آزادی کا جشن بھرپور انداز میں مناتی ہیں اور ایسے موقع پر پاکستان کی محبت میں سرشار لوگوں کی زبان سے ایک ہی نعرہ بلند ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندابات پاکستان زندابات